نمسکار میں ہوں سشان سنہ اب تک آپ ایکزٹ پول کے جو نتیجے دیکھ چکے ہیں اس سے بھی چونکانے والے نتیجے اب آنے والے ہیں کیونکہ اب ہم بیہار، بنگال، دلی سب کی بات کرنے والے ہیں اور اب تک ہمارے ایکزٹ پول میں 394 سیٹوں کے رجحان آ چکے ہیں اس میں انڈی اے 256 پر ہے اس وقت انڈی الائنس 114 سیٹوں پر ہے اور انڈی کو 24 سیٹوں پر بڑا دکھ رہی ہے بوس اور سوال یہ ہے کہ اب جو 149 سیٹیں بچی ہیں جن کے نتیجے اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کیا وہ 149 سیٹوں میں سے بی جے پی اتنی سیٹیں جیتے گی کہ وہ 400 پار چلی جائے کیا وہ 400 کے قریب پہنچ پاری ہے نہیں پہنچ پاری ہے اب ہی آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن چونکہ پارشالہ کا وقت ہے تو ہم آپ کو اب یہ ایکزٹ پول کے صرف نتیجے نہیں بتائیں گے بلکہ ان کا مطلب بھی سمجھاتے چلیں گے کہ ان نتیجوں کو اگر آپ نے 4 جون میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا فائنل نتیجوں میں تو اس کا مطلب کیا ہوگا اور سب سے پہلے ہم آپ کو اب دکھانے جا رہے ہیں دلی کا ایکزٹ پول جس دلی میں اروند کیج ریوال کہتے رہے کہ یہ دلی کے بیٹے کو جیل جانے سے بچانا ہے تو بی جے پی کو ہرانا ہے دلی میں سات سیٹوں پر کیا ہوا ہے یہ سب جاننا چاہتے ہیں کیج ریوال نے کانگریس کے ساتھ گھڑ بندن تک کر لیا اور کیج ریوال کا چناوی کیمپین اس نام سے چل رہا تھا کہ جیل کا جواب ووٹ سے لیکن ٹائمز ناؤ نام بھارت کے ایکزٹ پول میں دلی کا نتیجہ کیا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں دلی کا ایکزٹ پول کہہ رہا ہے کہ دلی میں بی جے پی پھر ساتھ کی ساتھ سیٹ جیتنے جا رہی ہے کیج ریوال اور کانگریس کو ایک بھی سیٹ نہیں ملنے جا رہی انہی کے جھاڑو سے بی جے پی کو سیٹیں ملنے کے بعد دینے کے بعد پبلک نے کانگریس اور آپ کو جھاڑو لگا دیا ہے ساف کر دیا یعنی دوہزار انیس کے چناف کی ہی طرح اس بار بھی ایکزٹ پول دلی کا کہہ رہا ہے کہ ساتوں سیٹیں بی جے پی جیتے گی اور ووٹ شیئر بی جے پی کا ووٹ شیئر اس بار بھی چوون پرسنٹ رہے گا انڈی الائنس چالیس پرسنٹ اور انہ کے خاتے میں چھ پرسنٹ ووٹ شیئر جا سکتا ہے یعنی سیدھا سیدھا مطلب یہ کہ اگر آپ کمپیریزن کر کے دیکھیں گے دلی میں پہلے کیا ہوا تھا اور اب کیا ہوا دوہزار چودہ بی جے پی سات کی سات سیٹ جیتی دوہزار انیس بی جے پی سات کی سات سیٹ جیتی اور ایکزٹ پول کہہ رہا ہے کہ دوہزار چوبیس میں بھی بی جے پی سات کی سات سیٹ جیتنے جا رہی ہے یعنی ہیٹرک سات کی سات سیٹوں کا کلین سویپ دلی میں کرنے کا ہیٹرک نریندر موڈی لگانے جا رہے ہیں اور exit poll کے result یہ بتا رہے ہیں کہ دلی میں کیا چلا اور کیا نہیں چلا کیا چل گیا پہلے آپ کو وہ بتاتا ہوں دلی کے یہ نتیجے بتا رہے ہیں کہ موڈی کی guarantee دلی میں پھر سے چل گئی ہے موڈی کا چہرہ دلی میں چل گیا ہے دلی میں جو بی جے پی نے سات میں سے چھے candidate بدلے وہ candidate بدلنا exit poll کہہ رہا ہے کہ چل گیا ہے اور anti corruption پر کا anti corruption action بھی نریندر موڈی کا دلی کے لوگوں کو پسند آیا ہے سوال ہے کہ دلی میں کیا نہیں چلا دلی میں کیج ریوال فیکٹر فیل بوس کیج ریوال فیکٹر ختم کانگریس اور کیج ریوال کا گڑ بندن ختم ہو گیا exit poll کے مطابق اور جیل کا جواب ووٹ سے یہ نعرہ بھی ٹھوس ہو گیا اور کیج ریوال کا emotional card کہ بھائی ہم کو جیل میں رکھا یہ کیا وہ کیا دلی کے بیٹے کے ساتھ یہ کیا بہت دلی کے بیٹے کے لوگوں نے نکار دیا کہا دیش کے بیٹے کے لیے ووٹ کریں گے یہ exit poll کہہ رہا ہے دلی کے نتیجے صاف صاف یہ بتا رہے ہیں کہ دلی میں کانگریس اور عام آدمی پارٹی کا ساتھ آنا بلکل بھی نہیں چلا ہے یعنی اب یہ دونوں پھر سے الگ ہو جائیں یہی نتیجہ دیکھنے کو ملا چار تاریخ کو تو آشچہ رہے نہیں ہونا چاہیے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ دلی میں یہ ایک پریوک تھا ان لوگوں کا لیکن وہ پریوک فیل سوچی جس کانگریس پارٹی نے کیج ریوال کے لیے کہا تھا سب سے پہلے شراب گھٹالے کا آروب تو کانگریس نے لگایا تھا ان کے نیتاؤں نے پریس کانفرنس کی تھی اور وہی کانگریس پارٹی کیج ریوال کے لیے جیل جانے پر آنسو بہانے لگی تھی وہ آنسو لوگوں کو لگ رہا جوڑ دیجئے تو انڈیا دو سو ترسٹ پہنچ گیا ہے یعنی بہومت کے آکڑے سے ماتر نو سیٹ پیچھے اور چار سو ایک کل سیٹے ہیں اور انڈیا لائنس ایک سو چودہ پر لگاتار تیسری بار بی جے پی لوگ سبا چناہ میں دلی میں اگر کلین سویپ کر رہی ہے تو پھر اس کا سیدھا مطلب یہ بھی ہے کہ دلی کی جنتہ کیندر میں پی ایم مودی کو ہی دیکھنا چاہتی ہے اور یہ کیجریوال کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ کیجریوال نے اس الیکشن کو ایک طرح سے خود کے لیے ریفرینڈم بنا لیا تھا کیجریوال نے پورا کیمپین ہی جیل جانے کے مدے پر لڑا اور دعویٰ کیا کہ کیجریوال کے جیل جانے سے دلی بہت گصے میں ہے دلی کی جنتہ اس کا بدلہ لے گی لیکن ایکزٹ پول کے ریزلٹ بتا رہے ہیں کہ جیل جانے کے نام پر کیجریوال نے جو ووٹ مانگے جنتہ نے اس مدے کو نکار دیا دلی میں کیجریوال کا گڑبندن والا دعو فلوپ ہو چکا ہے کیونکہ گڑبندن کر کے بھی کیجریوال کو کوئی فائدہ ہوتا دکھ نہیں رہا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کانگریس اور کیجریوال کا ووٹ ٹرانسفر نہ ہوا ہو ایک دوسرے کو لیکن کیجریوال آج بھی انڈی گڑبندن کی بیٹکوں میں جا رہے ہیں انہیں انڈی گڑبندن سے بہت امید ہے کل جیل جانے سے پہلے کیجریوال نے آج انڈی گڑبندن کی میٹنگ میں حصہ لیا انہوں نے دلی کے نمبر تو نہیں بتائے لیکن انڈی گڑبندن کی جیت کا دعویٰ کر دیا ایک بار کیجریوال کو سنیے پھر آپ کو بڑے راجے بنگال اور بیہار راجستان یہاں پر کیا سرپرائز کرنے والے نتیجے آ رہے ہیں وہ بتاؤں گا کہ انڈیا گڑبندن کو 295 پلس سیٹس مل رہی ہیں بی جے پی کو 220 کے قریب سیٹس مل رہی ہیں اور انڈیا جو بی جے پی کا گڑبندن ہے انہیں 235 کے قریب سیٹس مل رہی ہیں تو انڈیا گڑبندن اپنے دم پہ ستھر اور مجبوط سرکار بنانے کی دشاہ میں بڑھ رہا ہے چار کھاری کو ڈیسائیڈ ہوگا کیجریوال کچھ بھی دعویٰ کریں لیکن ایکزٹ پول دلی کی الگ کہانی بتا رہا ہے اور اس میں سیدھی بات یہی ہے کہ دلی میں کیجریوال اور کانگریس مل کر بھی نریندر مودی کا کچھ نہیں بھگاڑ پائے اب دلی میں کانگریس اور کیجریوال کا گڑبندن آگے چلے گا یا نہیں یہ اپنے آپ میں بڑا سوال بن گیا ہے اس پر بھی سوال کھڑے ہوں گے شاید کیجریوال کو دلی کے نتیجوں کا احساس پہلے ہی ہو چکا تھا اس لیے کچھ دن پہلے انہوں نے کانگریس سے گڑبندن کو لے کر کہا تھا کہ شادی تھوڑے ہی نہ کی ہے کوئی لف میریج یا آرینج میریج تھوڑی نہ کر رکھا ہے دلی میں ایگزٹ پول کے جو نتیجے آئے ہیں اس کے مطابق اگر بی جے پی دلی کی سبی سیٹیں جیت رہی ہیں تو پھر کانگریس کے لیے یہ بڑا جھٹکہ ہوگا خاص طور پر کانہیہ کمار کے لیے کہیں کانگریس نے بڑی امیدوں سے دلی میں منوستیواری کے سامنے کانہیہ کمار کو اتار دیا تھا ایگزٹ پول کے مطابق کانہیہ کمار منوستیواری کے سامنے ہار رہے ہیں کانہیہ کمار کو پچھلی بار بے گو سرائے سیٹ پر گریرات سنگھ نے ہارا دیا تھا گریرات سنگھ سے ہارنے کے بعد دلی آئے دلی میں نے ایگزٹ پول کہہ رہا ہے اب منوستیواری جو ہے ان کا بوریا بسترہ باندھ رہے ہیں آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ منوستیواری دلی کے ایک لوتے سانسد ہے جن کا ٹکٹ بی جے پی نے نہیں کٹا باقی چھ سیٹوں پر بی جے پی نے پرانے سانسدوں کا ٹکٹ کٹ کر نئے چہروں کو اتار آتا ایک بار ہم چلتے ہیں ذرا پیوش کے پاس جو کی ایٹی جی جس ایجنسی کے ساتھ ہم نے سروے کیا ہے اس کے ریسرچ ہیڈ ہیں پیوش بھائی ذرا یہ بتائیے کہ دلی میں کیا آم آدمی پارٹی اور کانگریس کا جو الائنس تھا ان کو ایک دوسرے کا ووٹ شیئر شیفٹ نہیں ہوا کیا نہیں سوسان جی دیکھے دلی میں اگر آپ دیکھیں گے دلی کے میں ایک روس انڈیا کی بات کروں گا لوگ سبا کا چناؤ اور اسیمبلی کا چناؤں میں جمین آشمان کا فرق ہے دیکھیں سب سے بڑا فیکٹر یہ رہتا ہے کہ پردان منتری کون بنے گا اور دلی کی جنتہ کو میں مانتا ہوں اتنی سمجھدار ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ پردان منتری کون بنے گا ان کو یہ معلوم ہے کہ آم آدمی پارٹی جو ہے وہ آپ کا دلی اور پنجاب میں سیمت ہے کانگریس کا اتنا زیادہ وہ ہے نہیں تو یہ ایک clarity کے ساتھ آدمی جاتا ہے کہ اگر آرونت کیجریوال جی پردان منتری نہیں بنے والے اگر راہل گاندی جی پردان منتری نہیں والے تو وہ اپنا ووٹ کیوں خراب کرے گا تو وہاں پہ جو آپ کا cross voting زیادہ ہوتا ہے اور کیجریوال کے جیل جانے کا کوئی sentiment جو ہے وہ دیکھا لوگوں میں sentiment اگر آپ بات کریں گے تو جو آم آدمی پارٹی اس میں وہ دیکھے گا لیکن یہ آپ کا سیٹوں میں convert ہوگا وہ نہیں تو دلی میں کیجریوال کے لیے کوئی سہانوبوتی نظر نہیں آئی یہاں پر بی جے پی نے بانسوری سوراج کا بھی ٹکٹ انہیں دیا تھا جو کی سوشما سوراج کی بیٹی ہیں ایکزٹ پول کے مطابق بانسوری سوراج بھی لوگ سبا چناف جیت سکتی ہیں دلی سیٹ پر آم آدمی پارٹی نے سومناث بھارتی کو تارا تھا لیکن کیجریوال کا کوئی بھی فیکٹر چلتا وقت دکھا نہیں اور دلی کی جنتہ صرف اور صرف نریندر مودی پر بھروسہ کر رہی ہے یہ ساف ساف دکھ رہا ہے لیکن یہ تو دلی کی بات ہو گئی جہاں کیجریوال اینڈ کمپنی کا سوپڑا ساف ہو جائے گا یہ ایکزٹ پول دعویٰ کر رہا ہے اب سوال ہے کی باندال میں کیا ہوگا جس باندال کو لے کر سب سے بڑا پرشن ہے کی کیا ممتہ بینر جی وہاں پینک موڈ میں ہے کیا وہاں بی جے پی اچھا کر رہی ہے اس بار کے چناو میں سب کی نظریں سب سے زیادہ پسچن بانگال کے چناوی نتیجوں پر ہوں گی بانگال کو لے کر پی ام موڈی پہلے ہی دعویٰ کر چکے ہیں کہ اس بار بانگال میں بی جے پی کو سب سے بڑی جیت ملے گی ایکزٹ پول میں بھی پی ام موڈی بھوشوانی ان کی صحیح ثابت ہوتی دیکھ رہی ہے ایکزٹ پول بانگال کا ایکزٹ پول دیکھئے کیا کہہ رہا ہے بانگال کا ایکزٹ پول دعویٰ کر رہا ہے کہ بانگال میں بی جے پی سنگل لارجز پارٹی ہوگی وہاں پہ سب سے بڑی پارٹی بن جائے گی بانگال کے اندر 20 سے 22 سیٹیں بی جے پی کو آ سکتی ہیں 42 میں سے ٹی ایم سی کو 19 سے 21 اور کانگریس گڑبندن کو ایک سے دو سیٹیں آ سکتی ہیں یہ اپنے آپ میں بانگال کے اتیاز میں احتیحاسک تصویر ہوگی کہ بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بن جائے بانگال کے اندر اور ووٹ شیئر آپ دیکھئے بی جے پی کو 44% ووٹ شیئر آتا دیکھ رہا ہے ایکزٹ پول میں ٹی ایم سی کو 43% اور کانگریس کو ماتر 7% انے کو 6% یہ اپنے آپ میں بہت بڑا اُلٹ پھیر ہے بانگال کے لحاظ سے کہ بی جے پی جو 2004 تک بانگال میں کہیں نہیں تھی آپ دیکھئے وہ کس طرح سے رائز کر رہی ہے یہ ابھی آپ بیہار کا مٹ ڈالیے بانگال کا دکھائیے بانگال کا آپ کو آکڑا دکھا رہا ہوں بانگال میں کس طرح سے وہاں پر بی جے پی نے گین کیا اگر آپ دیکھیں گے 2014 تک بی جے پی کہیں نہیں ہوتی تھی 2019 میں سیدھے 18 پر پہنچی اور اب بی جے پی 21 پر پہنچتی دیکھ رہی ہے ٹی ایم سی تیتالیس سے گھٹ کر 22 ہوئی 22 سے 20 پر آ گئی ہے اور کانگریس ختم ہوتی جا رہی ہے لیفٹ کا سوپڑا ساف ہے بی جے پی بانگال میں سب سے بڑی پارٹی ہو سکتی ہے یہ اپنے آپ میں اس چناف کی سب سے بڑی ایڈ لائن بن جائے گی اگر یہ صحیح ثابت ہوتا ہے ریزلٹ والے دن بھی ایک بار ہمارے ایکزٹ پول کے مطابق جو یہ آکڑا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پیوش کے پاس چلتے ہیں پیوش بانگال میں یہ بی جے پی کا رائز جو ہے اس کی بڑی وجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھئے پہلے تو وہاں پہ جو سی اے کا مددہ ہے وہ بڑا مددہ ہے کیونکہ وہاں پہ جو اپنے ایسی جو کمیونٹی ہے وہ بی جے پی کو سپورٹ کرتی ہے اور ایسٹی بھی اور دوسرا ممتہ بینر جی پہ ان کی سرکار پہ کرپشن کا جو چارجے سے وہ بہت زیادہ ہے ملہاں پہ فیلڈ پہ ان کی جو ایمیلے سے ان کی اوپر بہت زیادہ انٹین کمینسی ہے تیسرا جو سب سے بڑا ہے وہاں پہ پولرائیشن کا ہے مسلم اپیزمنٹ کا جو ہے ٹی ایم سی کا وہ ان کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے اگر کانگریس جو ہے وہ اپنے کانگریس اور سی پیم وہاں پہ گڑ بندن میں لڑ رہی ہے اور ٹی ایم سی کو وہاں پہ کھامیاج بھگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ جو ہے آپ کا مسلم کا ووٹ کارڈ دے رہی ہے وہاں پہ ٹی ایم سی یعنی مسلمان ووٹ بٹ گیا ہے ٹی ایم سی اور کانگریس اور لیفٹ کے بیچ میں اور کچھ ایک اور میں سوسان جی آپ کو کہوں گا کہ وہاں پہ مہوہا مہترا جی جو ہے وہ اپنی سیٹ ہار رہے ہیں بی جی پی وہاں پہ یہ آپ بڑی بات کہہ رہے ہیں مہوہا مہترا اپنی سیٹ گما سکتی ہیں کوئی fight ہے یا clear ہار رہی ہیں نہیں وہ clear ہار رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ بی جی پی نہیں ہے وہاں کی جو رانی ماہ جن کو بولتے ان کو کھڑا کیا اور وہ کافی وہاں پہ prominent figure وہ جیت رہی اور دوسرا مہوہا مہترا کا ایک وہاں پہ وہ بھی تھا کہ یہ اتنا available نہیں رہتے ہیں وہاں پہ جنتہ کے لئے اور وہ تو وہ ان پہ تھوڑا negative factor کام کیا یہ مہوہا مہترا کے لئے بڑا جھٹکہ ہوگا کیونکہ وہ تو یہ بول کر گئی تھیں کہ میرے اوپر جو آروپ لگا رہے ہو اس کا جنتہ دے گی اور ہمارا exit pole دعویٰ کر رہا ہے کہ مہوہ مہترا چناب ہار سکتی ہیں اور اب آپ دیکھئے 443 سیٹوں کا ہم نے رجان بتا دیا ہے exit pole میں اور ڈی 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 کو پور بہومت exit pole میں 447 سو سیٹوں کا آنکڑ آنا بچا ہوا ہے اور یہ پر ڈی 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 آنکڑے سے 12 سیٹ زیادہ یہ اس وقت تصویر دکھ رہی ہے لیکن فائنل فگر کیا ہوگا BJP کو کتنی سیٹیں آ رہی ہیں یہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن بنگ گال میں اس بار BJP کی بڑت کی وجہ سمجھ ممتہ سرکار کے سامنے پیم موڈی کے چہرے پر لوگوں نے بھروسہ کیا ہے سی اے تحت گھوٹالے پر ہائی کوٹ کے فیصلے سے ممتہ سرکار کو بڑا ڈینٹ لگا ہے ممتہ سرکار کے منطری پارت چٹر جی کے پر BJP کو اس کا فائدہ ہوا ہے اور BJP بنگال میں سب سے بڑی پارٹی بنتی ہوئی دیکھ رہی ہے پیوش ایک بات اور بتائیے جلدی سے کیا سندیش خالی کا مدہ بنگال میں بہت بڑا تھا دیکھیں سندیش خالی کا مدہ وہاں پہ بہت بڑا تھا دو اتنا جی ایفیک دیکھ نی ملا کیونکہ اس کو چنا ہوتے تھوڑا فیڈ اوے ہوگئے پر مدہ جرور بہت بہت بڑا تھا ویمن سیفٹی کو لیکے جو مدہ وہ ہے وہاں پہ ٹھیک ہے تو بنگال میں بڑا اُلٹ پھیر ہو رہا ہے یہ ہم نے دیکھ لیا لیکن آب آتے ہیں بہار کے اوپر بہار کا ایکزیٹ پول کیا کہہ رہا ہے کیونکہ بہار میں بڑی چناوی سرگرمی رہی بہار میں چالیس سیٹوں کا آکڑا آپ کے سامنے ہے اور بی جے پندرہ سے سولہ سیٹ بہار میں جیت سکتی ہے ایکزیٹ پول کا دعوی جی ڈی ڈس سے گیارہ آر جی ڈی چار سے پانچ سیٹ کانگریس دو سے تین ایل جی پی پانچ سیٹ اور سی پی ایک سیٹ جیت سکتی ہے یعنی اگر آپ اس کو گڑھ بی جے پی کو اپنی سیٹ پر تو نقصان نہیں ہو رہا وہ سترہ پہ لڑے اور سولہ جیت رہے ہیں لیکن بی جے پی کو نقصان شاید نتیش کمار کی بجل سے ہو رہا ہے جی ڈی اپنی سیٹ کچھ گباتی ہوئی دیکھ رہی ہے اور گڑھ بندن جو پچھلی بار 39 سیٹ جیتا تھا صرف ایک سیٹ کانگریس جیت پائی تھی بیہار کے اندر کانگریس بھی ریوائی ہو رہی ہے 2 سے 3 اور RJD بھی 4 سے 5 سیٹ جیت رہی ہے ووٹ شیئر دیکھئے BJP 25% ووٹ شیر جی 18 RJD 23 کانگریس 13 LGP 6% CPM 3 اور 12% یعنی BJP کے بعد دوسری بڑی پارٹی ووٹ شیئر کے ماملے میں RJD دیکھ رہی ہے بیہار کے اندر اور اگر آپ alliance کا ووٹ شیئر دیکھیں گے تو بھی بیہار 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 میں ایسا لگ رہا ہے بیجے پی بچا رہی ہے لیکن نقصان نتیش کمار کی بجا سے ہو رہا یہ ہے اگر جیڈیو مہا گڑبندن کا ساتھ دیتا اور بیجے پی اپنے بوتے اکیلے لڑتی تو بیجے پی کو نقصان ہوتا یا گین ہوتا بیجے پی کو سیٹ پبلک نے اس پر زیادہ دھیان شاید نہیں دیا ہے پپکش کا مسلم یادف فیکٹر بھی کوئی کام نہیں کر رہا ہے اب ہم آئیں گے راجستان پر لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے آپ کو اسم کی سیٹیں دکھاتا ہوں کیونکہ راجستان کو لے کر لوگوں کے مند میں بہت بہت سوال ہیں کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو راجستان میں بڑا ڈینٹ لگا ہے لگا ہے یا نہیں لگا ہے ابھی بتاؤں گا لیکن پہلے اسم کیا دیکھتے ہیں کیونکہ سی اے کا مددہ این آر سی کا مددہ اسم میں بھی بہت زور شور سے اٹھا اسم کا ایکزیٹ پول کہہ رہا ہے کہ چودہ لوگ سبا سیٹوں میں سے انڈی اے کو دس سے گیارہ انڈی ایلائنس کو ایک سے دو اور اے آئی اے اے آئی یو ڈی ایف جو بدرودین اجمل کی پارٹی ہے اس کو ایک سیٹ ملتی ہوئی دیکھ سکتی ہے ووٹ شیئر کے لیے آج سے اگر بات کریں تو انڈی اے پہتالیس پرسنٹ اگر آپ کچھلے بار سے پارٹی وائز دیکھ لیجے بی جے پی کو نو سے گیارہ کانگریس کو ایک سے دو اسم گھن پریشت کو ایک سیٹ اے آئی یو ڈی ایف کو ایک اور انڈی کو کوئی سیٹ اسم میں ملتی بھی نہیں دیکھ رہی ہے اب آپ کمپیریزن دیکھ لیجے کس کو فائدہ اور کس کو نقصان ہو رہا ہے بی جے پی کو دوہزار چودہ میں سات دوہزار انیس میں نو اور اس بار کا ایکزٹ پول دعویٰ کر رہا ہے کہ گیارہ سیٹیں آ سکتی ہیں کانگریس تین تین اور ایک یعنی کانگریس گھٹ رہی ہے ٹی ایم سی وہاں پر کوئی سیٹ نہیں بدرودین اجمل ایک سیٹ پر رہے گئے ہیں پچھلی بار کی طرح یعنی اسم میں بھی موڈی فیکٹر چلا ہے یہ دیکھ رہا ہے ہمنت بیسو سرما فیکٹر چلا ہے یہ دیکھ رہا ہے اور بی جے پی تیرہ میں سے گیارہ سیٹیں جیت سکتی ہے اسم کے اندر اور یہ بولتے بولتے آپ دیکھئے اینڈ یہ تین سو ستائیس پر پہنچ گیا ہے فائنل ایکزٹ پول کے نتیجے آنے سے تھوڑی دوری پر ہمیں چھالیس سیٹوں کا نتیجہ اور آنا بچا ہے اب بات کرتے ہیں اوڈی شا کی اوڈی شا کا ایکزٹ پول کیا کہہ رہا ہے ذرا یہ دکھائیے اوڈی شا کا ایکزٹ پول اوڈی شا میں کل اکیس لوگ سبا سیٹیں ہیں اور یہاں بیجو جنتہ دل کو آٹھ سے دس سیٹیں آ سکتی ہیں بیجے پی کو گیارہ سے تیرہ یعنی ایک اور ایسا راج یہ جہاں بیجے پی بڑی پارٹی سب سے بڑی پارٹی بننے جاری ہے بنگال کے بعد وہ ہے اوڈی شا بیجے پی گیارہ سے تیرہ سیٹوں کے ساتھ اوڈی شا میں سب سے بڑی پارٹی بن سکتی ہے کانگریس کو ایک سیٹ آ سکتی ہے اور آنے کو زیرو یعنی یہاں پر بھی بیجے پی کو بہت بڑا گین ہو رہا ہے کیونکہ اوڈی شا میں بیجے پی کا ووٹ شیئر آپ دیکھئے بیجے ڈی کے برابر ہو گیا ہے بیجے ڈی اور بیجے پی دونوں 43% ووٹ شیئر پر ہیں کانگریس 10% اور آنے کو 4% یعنی سیدھے سیدھے بیجے پی کو اوڈی شا میں بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور بیجے پی یہاں پر نمبر ون پارٹی بنتی ہوئی دکھ رہی ہے اب ذرا کمپیریزن دکھائیے آپ دیکھئے بیجے پی کا رائز دیکھئے اوڈی شا کے اندر 2014 میں بیجے پی کو ایک سیٹ آئی 2019 میں 8 ہوئی اور اب بڑھتے بڑھتے 13 سیٹ ہوتی بھی دکھ رہی ہے بیجے ڈی 20 سے گھٹے گھٹے 8 پر آ گئی ہے اور کانگریس جس کو ایک سیٹ پچھلی بار آئی تھی وہ بھی وہاں ختم ہو گئی ہے تو اوڈی شا میں بھی بیجے پی کو بہت بڑا گین دکھ رہا ہے اور بنگال اور اوڈی شا یہ دو ایسے راجے ہیں جہاں پر کھیلا ہوتا 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 دکھ رہا ہے اور اب فائنل ٹیلی میں بیجے پی پلس 518 میں سے 340 سیٹے جیتی بھی دکھ رہی ہے اور انڈی الائنس 124 پر ان کے کھاتے میں 54 سیٹے ایک بار پیوش کے پاس چلتے ہیں پیوش یہ بتائیے یہ اوڈی شا میں کیا ہوا ہے دیکھیں سوسان جی اوڈی شا میں بہت ہی مطلب میں خود فیل پہ تھا اور ہم نے دیکھا وہاں پہ ایک طب بیوٹی فولی کروس ووٹنگ ہوئی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ دیکھیں نوین پٹنیک جی پٹنیک جی کا جو ہیلتھ کا ہے وہ تو دیکھیں مدہ بنا ہے وہاں پہ پورا بنا ہے پر نوین پٹنیک جی ابھی بھی اوڈی شا کے لوگوں میں سب سے فیوریٹ لیڈر ہے پر اگر یہ دیکھا جائے جب میں آپ کو دلی میں بھی کہا تھا وہاں پہ سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ کیا وہ پردان منتری بنیں گے اگر پردان منتری نہیں بن رہے تو کون پردان منتری بنے گا تو اس کے حساب سے کروس ووٹنگ کیونکہ آپ کو لوگ سبہ کے حساب سے بھی آپ کو دیکھ کے ووٹ کرنا پڑتا ہے دوسرا کانگریس کا ووٹ کھا گئی یہ پورا بی جی پی جو کانگریس تھا وہاں پہ پورا ختم ہو چکا ہے ایک بات اور بتائیے جس seat پر لوگوں کا بڑا interest ہے سمبیت پاترہ ہار رہے ہیں یا جیت رہے ہیں وہ جیت رہے ہیں جیت رہے ہیں سمبیت پاترہ جی کو آپ ابھی سے بہتہ ہی دے دیجئے ابھی آپ اتنا شور ہیں کہ سمبیت پاترہ جیت رہے ہیں جی 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 وہ جیت رہے ہیں انہوں نے پچھلے بار وہ ہار گئے پھر اس بار انہوں نے خوب محنت کی ہے تو اس بار وہ جیت رہے ہیں اور سمبیت پاترہ نے لاسٹ منٹ پر ایک گلتی کر دی وہ نقصان تو نہیں ہوا ہے وہ اس کا لاسٹ منٹ پر اتنا فیکٹر نہیں بنتا ہے آپ ایک سال کے ان کی محنت کو وہ نہیں کر سکتے پچھلے ایک دو سال سے بہت محنت کر رہے تھے تو وہ جیت رہے ہیں تو سمبیت پاترہ کا ڈیبیٹ سے گائب ہونا ڈیبیٹ سے سنیاز لینا اس کا فائدہ ہو رہا ہے پیوش کہہ رہے ہیں کہ سمبیت پاترہ اوڈیشا میں اپنی سیٹ جیت رہے ہیں پچھلی بار وہ ہار گئے تھے اس بار وہ جیت رہے ہیں یہ سمبیت پاترہ اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہے پیوش کہہ رہے ہیں کہ آپ سمبیت پاترہ کو فون کر کے بتائیں اور بڑا فیکٹر وہ بتا رہے ہیں کہ بی جیڈی کا ووٹ تو ٹرانسفر ہوا ہی کانگریس کا ووٹ بی جی پی کے پاس چلا گیا ہے ایک چیز اور بتائیے کیا جو ویدان سبہ کے چناہ ہوئے ہیں اس میں بھی ایسا ہی فیکٹر ہے بی جی پی وہاں بھی جیسا میں نے آپ کو بتا ہے کروس ووٹنگ ہوئے تو وہاں پہ ویدان سبہ میں جو ہے وہ بی جیڈی ہمیں کمفرٹیبلی سرکار بناتے ہو دیکھ رہی ہے لیکن یہاں پہ جو آپ لوگ سبہ میں دیکھیں گے تو سیٹوں میں اولٹ فیر ہو گیا ہے یعنی لیکن ویدان سبہ میں بی جی پی گین کر رہی ہے بلکل بی جی پی گین کر رہی ہے کیونکہ وہاں پہ کانگریس جیسا میں نے بتا ہے ویپکس پورا ختم تو اس کا پورا جو سپیس ہے وہ بی جی پی نے لے لیا ہے ٹھیک ہے تو اوڈی شا کی تصویر بھی ہم نے آپ کو دکھا دی اوڈی شا میں بی جی پی سب سے بڑی پارٹی بن رہی ہے اور بی جی پی کا ووٹ شیئر بڑھا رہا ہے سمبت پاترہ اپنا چناف جیت رہے ہیں یہ پیوش دعویٰ کر رہے ہیں اور انڈیے اب تین سو چالیس پر پہنچ گیا ہے سوال یہ ہے کہ انڈیے کہاں جا کر رکے گا اب آپ کو بتاتا ہوں راجستان کی سیٹ راجستان کا راجے جہاں پچھلے دو چناف سے بی جی پی کو بھر بھر کا ووٹ ملے اس بار راجستان میں پچھس سیٹوں میں انڈیے کو اٹھارہ اور انڈی آلائنس کو سات سیٹیں آ سکتی ہے یعنی بی جی پی کے لیے تھوڑے چوکانے والے یہ نتیجے ہیں کیونکہ اس بار راجستان میں بی جی پی کلین سویپ کرتی نہیں دکھ رہی ایکزٹ پول میں بی جی پی کو کچھ سیٹوں کے نقصان کا نمان ہے راجستان میں بی جی پی کو ایسا لگ رہا ہے کہ بی جی پی کو سولہ سے انیس سیٹیں مل سکتی ہیں اور ووٹ شیئر قریب باون پرسنٹ رہ سکتا ہے جبکہ راجستان کی پچھس میں سے پچھس سیٹیں پچھلی بار بی جی پی نے ہی جیتی تھی کانگریس کو راجستان میں پانچ سے چھ سیٹیں مل سکتی ہیں اور کانگریس کا ووٹ شیئر 37% تک جا سکتا ہے یعنی راجستان میں بی جے پی کو تھوڑا نقصان تو ہو رہا ہے لیکن اتنا نقصان نہیں ہے جتنا لوگ انمان لگا رہے تھے بی جے پی 52% ووٹ شیئر اور اگر آپ کمپیریزن دیکھیں گا 14 اور 19 کے مقابلے راجستان میں راجستان میں بی جے پی کو تھوڑا جھٹکا تو لگا ہے کیونکہ 2014 میں 25 کی 25 سیٹے جیتی 2019 میں بی جے پی نے 24 جیتی گڑ بندن میں 25 جیت گئے تھیں اس بار بی جے پی 18 سیٹے جیت رہی ہے یعنی almost 6 سیٹ کا اس کو راجستان میں نقصان ہے کانگریس 5 سیٹے جیتی دیکھ رہی ہے اور رل پی ایک سیٹ جیت رہی ہے ایک بار پیوش کے پاس چلتے ہیں پیوش ابھی راجستان میں حال میں ہی بی جے پی نے سرکار بنائی باوجود اس کے اس کی سیٹے کیوں گھٹ رہی ہیں اس راجے میں جہاں وہ clean sweep کرتی رہی ہے دیکھیں سوزان جی بی جے پی 2014 میں بھی 25 میں سے 25 جیتی 2019 میں بھی جیتی پر ابھی جو مکھے کارن بنا ہے وہ ایک تو ہے کہ جاتی ناراجگی ہوگی کہ جو مکھے منتری بنایا گیا ہے وہ جو دو top dominant caste ہے وہاں پہ اپنا راجپوت اور جات اس میں سے نہیں بنایا ہے تو دونوں ہی جاتیوں میں تھوڑا decent ہے جات میں جو کی خاص کر ہے جات anyways وہاں پہ کانگریس کا traditional voter ہے دوسرا جو فیلڈ پہ جو سب سے بڑا ناریٹیو چلا ہے جو کی خاص کر راجستان کے جو شکھاوٹی اور آپ کا جو یہ والا بیلٹ ہے جو آپ کا ٹرائبل والا بیلٹ ہے وہاں پہ جو ہے اگر بی جے پی 400 پار جاتی ہے تو constitution بدل دیں گے جو کی مجھے جہاں تک یاد ہے کہ آنند ہگڑی جی کا یہ بیان آیا تھا یہ وہاں پہ بہت زیادہ چلا ہے مہاراشترا میں بھی چلا اور یہاں پہ بہت زیادہ اس نے طول پکڑ لی تھی تو مینا کمیونٹی جو ہے جس نے ابھی حال فلال اسمبری الیکشن میں بی جے پی کو سے ٹوٹ گئے بی جے پی میں حالاں کے پچھلی بار وہ تھے بھی نہیں ان میں سپلٹ تھا لیکن ابھی ایک طرفہ ووٹ کر دیا ہے انہوں نے تو یعنی راجستان میں بی جے پی کو تھوڑا نقصان ہو رہا ہے لیکن اب ہمارے پاس اگزٹ پول کا فائنل آنکڑا آ چکا ہے اور این ڈی اے کو 358 سیٹیں 358 سیٹیں مل سکتی ہیں یہ ہمارا اگزٹ پول دعویٰ کر رہا ہے اکیلے بی جے پی کو 315 سیٹیں یعنی بی جے پی پچھلے بار کے 303 میں 12 سیٹیں ایڈ کر رہی ہے یہ اگزٹ پول دعویٰ کر رہا ہے انڈی گھڑ بندن کو 132 سیٹیں مل سکتی ہیں اور اس میں کانگریس کو 64 سیٹیں مل سکتی ہیں یعنی کانگریس کی بھی 10-12 سیٹیں بڑھ رہی ہیں انہ کے خاتے میں 53 سیٹیں جا سکتی ہیں یہ ساف ساف دکھا رہا ہے کہ موڈی فیکٹر موڈی فیکٹر جو ہے وہ ساف ساف اس چناو میں بھی چلا ہے 10 سال کی انٹی انکمبنسی کے باوجود اگر انڈی اے 358 پر ہے اگر بی جے پی اپنی سیٹیں جوڑ رہی ہے کام ہونے کی بجائے تو یہ اپنے آپ میں کرشمائی ہے اس دیش کے اندر کیونکہ سپسٹ بہومت جہاں ملنا ایک دور کی قوڑی ہوتی تھی وہاں نریندر موڈی پچھلے تین بار سے مطبعہ اس بار کو اگر آپ جوڑ لیں اور یہ مانے کے اگزٹ پول کے نتیجے ہی فائنل چار تاریخ کو دکھیں گے تو تین بار بہومت حاصل کرنا یہ اتحاس رچنے جیسا ہے اور نریندر موڈی فیکٹر کو دکھاتا ہے اور ایک بار جلدی سے آپ کو ریکیپ دکھا دیتا ہوں جو لوگ ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہیں اور پھر آپ کو پول آف پولز دکھاؤں گا کہ دوسرے اگزٹ پولز کیا کہہ رہے ہیں لیکن پہلے ایک بار جلدی سے ریکیپ دیکھئے یو پی کی بات سب سے پہلے اتر پردیش میں اتر پردیش میں اسی میں سے ڈی اے کو چھیا سٹھ سے ستر سیٹ انڈی الائنس دس سے تیرہ بی ایس پی زیرو اور انڈی کو ایک سیٹ آ سکتی ہے یعنی یو پی میں جبردست چلا ہے موڈی یوگی فیکٹر ڈی اے کا ووٹ شیئر دیکھئے 51% انڈی 34% بی ایس پی 9% اور انڈی کو 6% یعنی اتر پردیش میں موڈی یوگی فیکٹر جبردست چلا اس کے بعد آگے بڑے اس سے پہلے ایک بار پیوش کے پاس چلتے ہیں پیوش اتر پردیش کی اگر بات کرے کیا بی ایس پی کا انڈی الائنس میں نہیں ہونا بی جے پی کے لیے فائدے من ثابت ہوا ہے بہت بلکل سوشان جی یہ تو میں کہوں گا جو آپ اگر سرل گھنیت دیکھیں تو اگر بی ایس پی جو ہے وہ انڈی الائنس کے ساتھ آ جاتی تو یہ ماملہ جو ہے وہ بی جے پی کے لیے تھوڑا مشکل پڑ جاتا ہے میرا خود کا پرسنال انمان ہے کہ بی جے پی کی جو ٹیلی جو ہے وہ پچاس سے پچپن پہ آ جاتی لیکن یہ نہیں ہوا دوسرا بی ایس پی جو ہے وہ بی جے پی کے لیے انڈی الائنس کا بہت بڑا خیل خراب کر دیا ہے کیونکہ ایک تو انہوں نے سب ہی جگہ اپنے کینڈیٹ کھڑا کر دوسرے جہاں جہاں پہ مسلم dominant اپنا کاسٹ ہے وہاں پہ مسلم کینڈیٹ کھڑا کر دیا ہے تو وہ اور ان کو نقصان پہنچا دے رہا ہے پیوش یہ بھی بتائیے کہ UP کے اندر امیتھی اور رائے بریلی آپ کا آپ کا انیلیس رائے بریلی جو ہے وہ راہول گاندی جی جیت رہے ہیں وہ ایک ماترہ سیٹ ہے کانگریس جو ہے اپنی اپنی ریٹین بھی کرے گا اور ایک ہی ماترہ سیٹ جو ہے وہ کانگریس جیت رہا ہے وہاں پہ باگی جو امیتھی ہے وہاں پہ فائٹ بہت ہی تگڑی ہے لیکن سمرتی ارانی جی جو ہے وہ جیت جائیں گے مطلب ان کے لئے تھوڑک ٹاپ فائٹ بلکل بلکل فائٹ ہے وہاں پہ جو سائے سے اپنے میرا جہاں تک جات ہے کشورلال سرما ہے وہ کھڑے ہیں تو وہ وہاں سے اس ایریا کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اور وہاں پہ جو برامن کا ووٹ ہے وہ بھی ان کو کچھ حد تک گیا ہے ٹھیک ہے اور آپ یہ کہہ رہے کہ راہول گاندی آرام سے جیت رہے ہیں یا وہاں کوئی فائٹ ہے رائی بریلی نہیں نہیں وہاں پہ کمفرٹیبل اس کا مکھے کارن یہ ہے کہ وہاں کا جو ووٹ ہے چاہے آپ وہاں پہ راجپوت ووٹ اٹھائے برامن اٹھائے وہ ٹریڈیشٹل ہے پھر میں کہوں گا لویل کانگریس کا ووٹ ہے وہاں جو یہ یادو پریوار کی پانچ سیٹ ہیں جو یہ ملائیم سنگھ یادو کا پریوار لڑا رہا ہے وہ پانچوں وہ لوگ جیت رہے ہیں دیکھیں وہاں پہ باقی تین میں تھوڑی فائٹ ہے جی جی ٹھیک ہے اکھیلیش یادو کا ایک ریاکشن بھی آرہا ہے ایکزٹ پولز پر جرہا وہ آپ کو سنوا دیتا ہوں وی جے پی ہار گئی ہے یہ سب سے بڑی بال اور پردام انڈیا کے پکش میں ہیں اتر پردیس کی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو پلٹ دیا ہے جو دھیان مگنے وہ سب سے زیادہ سیٹیں سماجوادی پارٹی اور انڈیا ایلائنس کی ہوں گی تو اکھیلیش یادو تو دعویٰ کر رہے ہیں بھئیہ ایکزٹ پول پلٹ جائے گا لیکن پیوش ہمارے سیوگی ایٹی جی کے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سوہ چار لاکھ لوگوں کا سیمپل لے کر گھر گھر جا کر چالیس پیتالیس پچاس ڈگری کی گرمی میں ان کی ٹیم نے محنت کی ہے اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بوس یہ نہیں بڑے سیوگی پچاس پچاس سفت سے رہے ہیں ساتھ ہو یا ٹوٹی ہوئی نسی پی کے ساتھ ہو اس کا ان کو نقصان یا فائدہ کچھ ہوا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ بی جی پی کو نقصان ہوا کیونکہ بی جی پی کو جو میرا میں اگر اپنا آقلن بتاؤں تو بی جی پی کو صرف شہنا ایک نا سندے کو اتنا زیادہ سیٹ نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ وہ ایسے پندرہ سیٹوں پر لڑ رہے ہیں اتنا زیادہ سیٹ نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ وہی ان کو جو ہے وہ ان کا ایک نا سندے جی ہے وہاں بی آر میں نتیش کمار اور یہاں ایک نا سندے یہ دو لوگ ناؤں میں چھید کرنے والے ثابت ہوئے ہیں بی جی پی کے لئے مجھے لگتا ہے یہ بی جی پی کو بھی دیکھنا اور سوچنا چاہیے اوورال بھی اگر آپ پیوش دیکھیں جو بی جی پی دوسری پارٹیوں سے لوگوں کو لے لے کر آئی اور ان کو ٹکٹ دیا ہے وہ فیکٹر کس طرح سے رہا ہے جن کو باہر سے لا کے ٹکٹ دیا ہے وہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو دیکھیں بی جی پی کا جو ووٹ شہر ہے وہ بہت ہی انٹیکٹ ووٹ شہر ہے یہ تو کسی کو لانا اور مطلب جو اگر آپ کا کوئی ایم پی اس کے اوپر انٹین کمبین سے اس کو ہٹانا وہ بی جی پی کے لئے اتنا فرق نہیں پڑتا بی جی پی کا صرف اور صرف یہ فوکس رہتا ہے کہ سیڈ جیتنا ہے آپ کسی بھی ساپ سے جیتے سیڈ جیتنا ہے ان کو وہ اس لیے جو بھی ان کو اپنا ایکسپریمنٹ کرنا ہوتا ہے جو بھی دوسری پارٹی کا لیڈر لانا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں مطلب بی جی پی اگر میں آپ کو یہ کہوں تو بی جی پی ایسا کوئی ہوتا ہے کہ کوئی آپ سٹون جو ہے نا نو سٹون ٹرن ان لیفت مطلب وہ آپ کو چھوڑی نہیں رہے ایسا کوئی چیک لیس چھوڑی نہیں رہے جہاں سے آپ ہار جائیں بی جی پی میں اگر آپ کو یہ بتاؤں بی جی پی اگر کہیں پہ ساٹ پرسنٹ بھی ووٹ شیئر لارہے تو وہ یہ بلکل نہیں چھوڑی وہ تو کہے گی پی سٹ پرسنٹ لے کے آنگے میں چلیے اب پنجاب کا حال بھی ذرا درشکوں کو دکھا دیتے ہیں جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پنجاب میں کل تیرہ لوگ سوہ سیٹے ہیں اور بی جی پی کو تین سے پانچ سیٹے آ سکتی ہیں کانگریس کو چار سے چھے اور آم آدمی پارٹی کو چار سیٹ آ سکتی ہے سرکار وہاں پر ہونے کے بابجود اور اگر آپ ووٹ شیئر دیکھیں گے آم آدمی پارٹی کا جو ووٹ شیئر ہے اگر آپ دیکھیں آم آدمی پارٹی کو اٹھائیس پرسنٹ ووٹ شیئر ملتا دیکھ رہا ہے پنجاب میں بی جی پی کو بائیس پرسنٹ کانگریس کو تیس پرسنٹ اور انے کو بیس پرسنٹ پیوش یہ پنجاب آپ کا فیکٹر سمجھائیے ذرا بی جی پی پنجاب میں اتنا کیسے گین کر رہی ہے دیکھیں بی جی پی جو ہے پنجاب میں کانگریس اور جو آم آدمی پارٹی جو یہ الگ الگ لڑے ہیں ان دونوں نے اپنے پیر پر کولاڑی مار دی اگر یہ ساتھ لڑتے تو میرا جو ماننا یہ سویپ رہتا مطلب ایک طرف انڈیا کی طرف سویپ رہتا لیکن جو آپ کا اور جو کانگریس کا جو ووٹ سپلٹ ہوا ہے اس کو جو ہے بی جی پی کو فائدہ یہ تو وہ ہو گیا کہ دو بلی لڑ رہی تھے اور بندر جو ہے وہ لے گیا روٹی یہ وہاں پہ جو سین ہو گیا اور بی جی پی وہاں پہ اچھے کینڈیٹس بھی لے گیا ہے یہ اپنی کانگریس کی کینڈیٹ لے گیا ہے امریندر جی کے وائف لڑ رہے وہاں سے تو وہاں پہ بی جی پی جو ہے وہ گین کیا ہے اور دوسرا جو وہاں پہ ہے آپ کا سیکھ اور نون سیکھ بی جی پی جو ہے وہ اپنا نون سیکھ ووٹ کو کو کانسولیڈیٹ کرنے میں سکسسپل رہی ہے تو یہ پنجاب کے اندر عمومن جیسے جس کی سرکار ہوتی اس کو تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس ریوال کو چار سیٹیں آ رہی ہیں لیکن بہت بڑی سیٹیں ایسا لہی لگ رہا کہ مل رہی ہیں دیکھیں وہاں پہ اگر میں خود فیل پہ تھا جو میں نے وہاں پہ جو سینس کیا ہے وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں میں تھوڑی ناراجگی ابھی بھی سرکار میں بہت زیادہ انٹینکمنسی دکھنا شروع ہو گئی اس کا میجر کارن یہ ہے کہ جو وہاں پہ جو ڈرگز ایبیوز کا ایشو ہے پھر لائن آرڈر کا ایشو ہے جو کہ جس ووٹر نے اسیمبلی الیکشن میں یہ دیکھ کے ووٹ کے دیکھیں اکالی اور جو اپنا کانگریس ہے وہ ہمیشہ سے رول کرتے آئیے جب اپنا دوزار بائیس کا پنجاب کا جب اسیمبلی الیکشن ہوا تو ان کو آم آنی پارٹی میں ایک نئی ہوپ دیکھی کیونکہ میں فیل پہ تھا اسے میں سب کہہ رہا ہے کہ بدلاؤ چاہیے بدلاؤ چاہیے امید تھی لیکن ایک ابھی جب میں فیل پہ تھا تو ایک وہاں پہ جو ووٹر میں وہ ڈسینٹ ہے ایک ناراجگی ہے کہ جو ان کے پرومیسز تھے وہ پورے نہیں کیے گئے ہیں کیونکہ جس ہوپ میں آپ نے کسی کو پورا ایک دو پارٹیوں کو نکال کے فیک دیا اور ایک نئی پارٹی کو آپ نے جگہ دی وہاں پہ اسے ناراجگی ہے کہ انہوں نے پرومیسز اپنے پورے نہیں کیے اور وہاں پہ پنجاب میں کانگریس اور آپ کا ایک دوسرے کے خلاف لڑنا کیا یہ بی جے پی کو فائدہ دیا ہے بلکل بلکل فائدہ دیا ہے آپ ووٹ شیئر میں دیکھیں اگر یہ دونوں ساتھ میں لڑتے ہیں اور ان دونوں کا اگر میں ووٹ شیئر ایڈ کر دیتا تو یہ سویت تھا ٹھیک ہے میں ایک چیز اور درشکوں کو بتا دوں کیونکہ ابھی جو آپ انہے کا یہ ترپن کا آکڑا دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے ٹی ایم سی کی سیٹیں جوڑی ہیں کیونکہ ٹی ایم سی کا ماملہ تھوڑا ڈائسی ہے کہ وہ انڈی کے ساتھ ہے نہیں ہے کچھ پتہ نہیں اگر ایکزٹ پول میں ٹی ایم سی کو مل رہی جو 20 سیٹیں ہیں وہ انڈی گھڑ بندن کے خاتے میں اگر آپ جوڑ دیجے تو انڈی گھڑ بندن کا آکڑا 152 پہنچ جاتا ہے لیکن پھر یہ انڈے والا گھٹ کر 33 ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے تھوڑی دیر اس کو انڈی میں ہی ڈال دیجیے کیونکہ بھلے لڑے بھیڑے ہوں لیکن کہنے کے لیے تو ساتھ میں ہی ہے تو انڈی 152 ہو جائے گا انڈیے 358 اور انڈے کو ہم نے 33 کر دیا ہے اب ٹی ایم سی کو بھی ہم نے انڈی میں ڈال دیا ہے اب وہ لوگ بعد میں اپنا تیہ کریں لیکن ہم نے ان کو ڈال دیا ہے انڈی آلائنس میں اب آپ کو ہریانہ کی سیٹیں دکھا دیتا ہوں یہاں پر انڈیے کو سات سیٹیں ملتی دکھ رہی ہیں انڈی کو تیر اور انڈے کو کوئی سیٹ نہیں اور یہاں پر جو ہے بی جے پی کو ایک طرح سے جو کاجرہ تھا نقصان ہوگا وہ نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہریانہ میں ووٹ پرتیشت دیکھیں گے بی جے پی کو کا جو ووٹ پرتیشت ہے وہ 48 پرسنٹ کے آس پاس ہے انڈی 41 پرسنٹ پر اور انڈے جو ہیں وہ 11 پرسنٹ پر مہدی پردیش آپ دیکھیں مہدی پردیش وہ راجیے جہاں پر کئی سوال کھڑے ہو رہے تھے کہ نہیں نہیں ابھی تو ویدان سبا جیت لیا لیکن لوگ سبا میں نہیں ہو پائے گا ماملہ مہدی پردیش میں آپ دیکھیں بی جے پی کلین سوی پھر سے کر رہی ہے 29 کی 29 سیٹیں بی جے پی جیت سکتی ہے کانگریس کو ایک سیٹ جاتی بھی دکھ رہی ہے پیوش یہ ایک سیٹ کونسی ہے مہدی پردیش کی جو کانگریس کو جا سکتی ہے دیکھیں یہ سیٹ جو ہے وہ چھندوارڈا والی ہے جو کی اگر میں ڈیٹا کی بات کروں تو وہاں پہ مارجن اپنا جو مارجن ہے وہ مارجن آف ایرر میں آتا ہے لیکن ہمارے ساب سے جو ہے وہ لیڈ وہاں پہ بھی انڈی اے کو ہے نکولنات جی جو ہے وہ ہمیں ہارتے ہوئے نظر آئے نکولنات آپ کو لگ رہا ہے کہ ہار جائیں گے جی گھڑ جائے گا اور ان کے خلاف ویسے ہی مدی پردیش آڑنے کے بعد بڑی نارازگی تھی دیکھیں وہ تو ہوگا یہ ساری رازنیتک باتیں ہیں لیکن وہ چھندوارڈا کیوں ہار سکتے ہیں اس کی وجہ کیا لگ رہے آپ کو وہاں پہ جو بڑا فیکٹر ہے وہ یہی ہے جو سے میں نے کہا کہ وہاں پہ اپنا موڈی کا فیکٹر بہت بڑا ہے وہاں پہ اور جو حال فیلال جو ابھی جس ویے میں جو بیجے پی نے جو وہاں پہ سرکار بنائی ایک سو باون سیٹے جو نکالی انہوں نے اور جو اپنا سرکار کی جو وہاں پہ ویمن کے جو لے کے سکیمز تھی وہ وہاں پہ ہٹ کر گئی تھی بہت بڑا ہٹ تھا خاص کر لادلی بہن آئے ہو جنا تو وہاں پہ ویمن جو ہے وہ ابھی بہت زیادہ مطلب میں کہوں گا میل اور فیمیل میں کم سے کم دس بارہ پرسنٹ کا گئے پہ لوگ سبا ٹھیک ہے یعنی مہلا ووٹر جو عمومان ہم کہتے ہیں سائلنٹ ووٹر ہے اور وہ بیجے پی کے طرف جاتا ہے نریندر موڈی کے طرف جاتا ہے وہ چل رہا ہے پیو جے ایک بات اور بتائیے کہ مہلاوں کے خاتے میں ہم ایک لاکھ روپیہ ڈالیں گے کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ پیسہ آ جائے گا یہ راحل گاندی نے کہا یہ بات بھی مہلاوں کے اندر جگہ نہیں بنا پائی ایسا کیوں دیکھیں اگر آپ یہ کہیں تو کانگریز جو ہے وہ جتنے بھی پرومیسز اور ان کے مینی فیسٹ ہوتے وہ گراؤن تک اتنا پینیٹریٹ نہیں کر پاتے اگر بی جے پی کا جو مینی فیسٹ ہویا اس کا جو کارڈر ہے اس کا جو کارے کرتا ہے اس کا جو ووٹر ہے وہ اس بات کو فیلاتا ہے کہ بھئی اگر بی جے پی کو ووٹ کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا آپ کو سیلنڈر اتنے ملے گا آپ کو یہ سکیم ہے یہ بی جے پی کی سکیم ہے لیکن کانگریز میں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے یا تو ان کا کارڈر جو ہے وہ کمپلیٹلی انیکٹیو ہو گیا ہے یا پھر ان کا جو ووٹر ہے اس میں اب اتنا اندوزیازہ میں اتنی انرگی نہیں ہے یہ لوگ مجھے لگتا ہے ٹوٹر پر ہی ویڈیو پوسٹ کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس کے ایک لاکھ بیوز آگئے اس کا مطلب نیچے تک پہنچ گیا ہوگا یہ ہو سکتا ہے پر گراؤنڈ پر ابھی جو اگر پورے میں انڈیا کی بات کروں کچھ سٹیٹ کو چھوڑ کے اپنے ساؤت کے باقی بی جی پی کا جو کارڈر ہے اورگرنیشنل سٹرنگ بہت سٹرونگ ہے ان کی تو آپ کو زمین پر ایسی مہلائیں ملیں جنہیں پتا بھی نہیں تھا کہ کانگریز ایک لاکھ روپیہ دے گی جی نہیں بلکل بھی نہیں ان کو بی جی پی کی ساری سکیمز پتا ہوتی بی جو جو پرومیس کیا وہ ان کو پتا ہوتا آپ یوجنائے بنا رہے ہیں ریلیو میں خٹا کٹ خٹا کٹ بول رہے ہیں ٹویٹر پر ویڈیو پوسٹ کر کے خوش ہو جا رہے ہیں آپ کے ووٹر کو پتا ہی نہیں ہے کہ کون سا خٹا کٹ ایک لاکھ روپیہ آنے والا ہے گجرات کی بات کرتا ہوں گجرات نریندر مودی کا ہوم سٹیٹ ہے اور یہاں پر جو ایکزٹ پول کے نمبر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بی جی پی پھر سے کلین سویپ کر رہی ہے چھبیس کی چھبیس سیٹے جیت رہی ہے اور سکسٹی ون پرسنٹ کا ووٹ شیئر بی جی پی گجرات میں حاصل کر رہی ہے کونگریس بتیس پرسنٹ اور عام آدمی پارٹی یہاں پر تین پرسنٹ کے طور پر دکھ رہی ہے تو یہاں پر گجرات میں تو کچھ نہیں بدلا ہے اور شاید ہی بدلے جب دیش میں مودی لہر چل رہی ہے اور آپ کہیں کہ گجرات میں نہیں ہوگا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح سے اگر آپ اتراکھنڈ کی بات کریں وہاں پر پانچ لوگ سبہ سیٹیں پانچ کی پانچ بی جی پی جیت رہی ہے کونگریس شون نے یہاں پر بھی کچھ خاص نہیں ہوا جھارکھنڈ کی بات کریں جھارکھنڈ میں چودہ لوگ سبہ سیٹیں ہیں بارہ سے تیرہ سیٹیں بی جی پی کو مل رہی ہیں ووٹ شیئر بی جی پی کا چوون پرسنٹ تک جاتا ہوا دکھ رہا ہے ایکزٹ پول میں جی ایم ایم کو ایک سیٹ بی جی پی لوگوں کو جیل میں ڈال رہی ہے لوگتانتر ختم ہو رہا ہے یہ سب کچھ نہیں چلا کیا دیکھیں نمبرز میں تو ہمیں نہیں ملا دوسرا جو ہمیں اگر میں آپ کو موٹا موٹی بتاؤں تو جھارکھنڈ میں ہمیں سا جو ہے وہ ٹرائبل جو ووٹر تھا ابھی جو اسیمبلی الیکشن میں وہاں اس میں وہ ایک طرفہ جو ہے آپ کو انڈیا آلائنس کو یا جی ایم ایم کانگریس کو جو گھڑ بندن تھا اس کو دیا تھا دوسرا جو آپ کا یہ OBC ووٹر ہے وہ اس کو NDA کو دیا ہے لیکن جھارکھنڈ میں جو ہے جو بابولان مارانڈی ہے جو اپنے ٹرائبل کے جو بہت ہی فیوریٹ لیڈر ہے وہ ابھی بی جی پی میں ہے ان کی جو پارٹی تھی جی ایم وہ انہوں نے ڈیزول کر کے بی جی پی مرج کر گئی ہے تو جو ٹرائبل کا جو ووٹ ہے وہ ابھی ہمیں واپس سے جو ہے NDA میں جاتے ہو دیکھنے کو مل رہا ہے وہاں پہ جب اس میں اگر ایک کمیونٹی کہوں گا جو سنتھل کمیونٹی ہے وہ ابھی بھی جی ایم کے ساتھ بنی بھی ہے باقی جو منڈا ہے اوران ہے ہو ہے یہ جتنی بھی ٹرائبل کمیونٹی ہے ہی بی جی پی ایک طرح شفٹ ہو گئی ہے اور OBC جو ہے وہاں پہ لگ بگ 42% کے قریبے 42 سے 45% وہ پورا کا پورا بی جی پی کے ساتھ انٹیکٹ ہے اگر آپ بات کریں 36 گڑ کی 36 گڑ میں بھی بی جی پی پوری طرح سے سبہ سیٹے ہیں اور ہمارا اگزٹ پول کہہ رہا ہے بی جے پی 9 سے 11 سیٹے یعنی کہ ساری کی ساری سیٹے بھی جیت سکتی ہیں کانگریس کو ایک سیٹ شاید آ جائے یعنی یہاں بھی کانگریس کا سپڑا ساف ہے ایک سیٹ 36 گڑ کی کونسی ہے جہاں پر فائٹ ہے جنجگیر چمپا ایک ایسی سیٹ ہے جہاں پر فائٹ اور کانکیر ایسی فائٹ ہے دوسرا میں آپ کو 36 گڑ کا ایک اور سرپرائزنگ بتا دوں کہ وہاں سے مکھے منتری لڑ رہے ہیں اپنے بھوت پورو ایکس سی ایم لڑ رہے ہیں اپنے بھوپیش بھگیل جی رازمان سیٹ سے وہ ہمیں ہارتے ہوئے نظر ہے ملہاں ٹریلنگ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں بھوپیش بھگیل بھی ہار جائیں گے جی تو یہ اپنے آپ میں بڑا شاکنگ ہوگا کہ مکھے منتری کے طور پر پہلے ان کی سرکار چلی گئی اور جب وہ لوگ سبا چناؤں میں اتر رہے ہیں تو وہاں پر بھی وہ ہارتے بھی دکھ رہے ہیں 36 گڑ میں بھی موڈی فیکٹر جی موڈی فیکٹر ہے کلین نورت ایسٹ کے اگر آپ آنکڑے دیکھیں گے نورت ایسٹ میں کئی راجیوں جیسے ترپورا میں بی جے پی دو کی دو سیٹ جیت رہی ہے منیپور کو اگر آپ دیکھیں گے منیپور میں بی جے پی ایک کانگریس ایک ہے میگالے میں ان پی پی دو سیٹ جیت رہی ہے جو کی ان ڈی اے کا حصہ ہے اسی طرح سے اگر آپ دوسرے راجیوں میں دیکھیں وہاں پر ارونہ چل میں دو کی دو سیٹ بی جے پی جیت رہی ہے اتر پورو میں اگر بات کریں نورت ایسٹ میں پیوش نورت ایسٹ میں بی جے پی کیسے اپنی پرفارمنس کو بار بار ریٹین کر رہی ہے دیکھیں نورت ایسٹ میں اگر میں بات کروں تو ارونہ چل پردیس جو ہے وہ بی جے پی کا شٹرانگ ایریہ ہے اور دوسرا جو آپ کا ترپورا ہے وہ بی جے پی کا شٹرانگ ایریہ ہے اور وہاں ترپورا میں جو ٹپرام ہوتا ہے وہ ابھی ڈیزول ہو کے بی جے پی میں مر جوگے جو پردیویت کی جو پارٹی تھی تو وہاں پہ دونوں جو ہے وہ بی جے پی وہاں پہ بہت ہی مجبوت نظر آئیے اور اوورال میں اگر نورت ایسٹ کی بات کروں تو نورت ایسٹ میں جو ریجنل پارٹی بھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے سینٹر میں جو سرکار بناتی اس کے ٹورٹس رہتی ہے وہاں کے جو لوگ ہیں کیونکہ اس کا جو سب سے بڑا کاران ہے وہ فنڈ سے بیکاوز وہاں پہ جو بھی آپ کو جو ایڈ فنڈ ملتا ہے وہ آپ کو سینٹر سے ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اثر دیکھ رہا ہے اور مانیپور میں جو ہنسہ ہوئی اس کا مددہ آپ کو دکھا وہاں پہ دیکھیں مانیپور کا مددہ تو ملتا ہے جو انر آپ کا جو ہے وہ وہاں پہ مہتے کمیونٹ رہتی ہے جو کی بی جے پی کی سپورٹر ہے اور جو بہار جو آؤٹر اس میں رہتی ہے وہ کوکی کمیونٹی ہے وہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا دکھت ہے ٹھیک ہے اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ بی جے پی یہ 358 سیٹیں جو انڈیا کی دکھ رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ دکشن کے راجبی ہیں جیسے تیلنگانہ جہاں بی جے پی نے سب کو سرپرائز کیا ہے ہمارے ایگزٹ پول کے مطابق تیلنگانہ میں بھی بی جے پی نمبر ون پارٹی بن سکتی ہے تیلنگانہ میں کل 17 لوگ سبا سیٹیں ہیں اور بی جے پی کو یہاں پر کانگریس سے بھی زیادہ سیٹیں ملنے کا نمان ہے اور یہ بہت بڑا سرپرائز ہے بی جے پی کو 9 سیٹ مل سکتی ہے تیلنگانہ میں جو پچھلے بار کے مقابلے 5 سیٹ کا گین ہے کانگریس کو 6 سے 7 سیٹیں مل سکتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تیلنگانہ میں جہاں پر کانگریس کی سرکار ہے وہاں پر بی جے پی نے کانگریس کو بڑا جھٹکا دے دیا ہے تیلنگانہ میں بی آر ایس کو کوئی سیٹ نہ ملنے کا نمان ہے ایک سیٹ اویسی کی پارٹی کو مل سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیدراباد کی سیٹ اویسی جیت سکتے ہیں اور مادوی لطا ہار سکتی ہیں پیوش تیلنگانہ میں یہ کیا ہوا ہے کیسے بی آر ایس زیرو ہو گئی اور بی جے پی اور کانگریس میں بڑھ گیا سب اور بی جے پی نمبر ون پارٹی بن گئی اگر تیلنگانہ کو میں اگر آپ وہ بتاؤں تو بی آر ایس کا جو ہے اس کا جو ووٹر ہے وہ بیسیکلی کانگریس کے اگینسٹ ہی ہوگا وہ کانگریس میں جا کے ووٹ نہیں کرے گا تو وہ جو اپنا لوگصبہ الیکشن میں بی جے پی کو اپنا آلٹرنیٹو دے کے ووٹ کے تو جو بی آر ایس کا جو ووٹر ہے وہ اپنا جو ہے بی جے پی میں شیفٹ ہو گیا اسی لئے جو ہم دیکھ پا رہے یہ بڑا اولٹ پیر ہے تیلنگانہ میں بادوی لتا آپ کانفیڈنٹ ہے کیا ہار رہی ہیں یا فائٹ ہے فائٹ پر میں اتنا فائٹ میں نہیں مان رہا نمبرز میں بھی نہیں مل رہا ہے کیونکہ اس کا جو سب سے بڑا کارن ہے اس سیٹ پہ اسی جی کی جو ہے وہ گوڈویل بہت اچھا ہے ملہب جس نوٹ مسلم میں اگر بات کروں وہ جو نون مسلم ہے جو ہندوز ہے وہ جو انہوں نے جو سمجھ سے والا وہاں پہ کام کیا ہوا ہے جو ہسپیٹرلز اور یہ جتنا بھی کام کیا ہوا ہے اس میں ان کے لئے بہت زیادہ پوزیٹیویٹی ہے اس لئے وہ سیٹ ان کے لئے بہت سیس ہے دکشن بھارت کا ایک اور بڑا راجے ہے کارناطک جہاں کانگریس کی سرکار ہے کارناطک میں پچھلے سال ہی کانگریس نے ویدان سبھا چناف جیتا لیکن جب ویدان سبھا چناف نتیجے آئے تب ہی لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ ویدان سبھا چناف الگ ہے لوگ سبھا چناف الگ یہی کارناطک کے ایکزٹ پول میں بھی دکھ رہا ہے کارناطک میں بی جے پی کے 21 سے 22 سیٹ جیتنے کا انمان ہے بی جے پی کی سہیوگی جے ڈی ایس کو ایک سے دو سیٹ مل سکتی ہے کانگریس کو صرف چار سے چھ سیٹ مل سکتی ہے یعنی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کارناطک میں اس بار بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگے گا انہیں ایکزٹ پول کا نتیجہ دیکھ کر جھٹکا لگ رہا ہوگا اسی طرح سے تمیل نادو دکشن بھارت کا ایک اور راج یہ جہاں پر انڈی گڑ بندن کی سرکار ہے لیکن تمیل نادو میں بھی اس بار بی جے پی اور نڈی اے سب کو چوکانے جا رہے ہیں ہمارے ایکزٹ پول کے مطابق بی جے پی اور اس کے سیوگیوں کو تمیل نادو میں دو سے تین سیٹیں مل سکتی ہیں جبکہ انڈی گڑ بندن میں ڈی اے کے کو سولہ سے سترہ سیٹیں اور کانگریس کو آٹھ سے نو سیٹ مل سکتی ہیں تمیل نادو میں اوورال انڈی اے کو دو سے تین سیٹ اور انڈی گڑ بندن کو چوتیس سے پہتیس سیٹیں ملنے کا نمان ہے اے آئی اے ڈی اے کے کو دو سیٹ مل سکتی ہے اور تمیل نادو میں جو انہ ملائی کی سیٹ ہے وہاں پر ایک ٹف فائٹ ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے اب آپ کو پول آف پولز دکھا دیتے ہیں کہ سارے ایکزٹ پول ملا کر جو نتیجے آ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور پول آف پولز اگر آپ دیکھیں گے نبارت ای ٹی جی کا سروے کہہ رہا ہے کہ انڈی اے کو 358 انڈی کو 152 اور انڈی کو 33 سیٹے آئیں گی اس کے لابے اگر آپ دیکھیں گے نیوز 18 کا سروے کہہ رہا ہے کہ انڈی اے 363 انڈی اے لائنس 133 اور انڈے کو 47 سیٹ آئے گی انڈیا ٹی وی کو اگر آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈی اے کو 386 سیٹے آئیں گی انڈیا انڈی اے لائنس کو 124 اور انڈے کو 33 اگر آپ دیکھیں گے اس کے لابے انڈی ٹی وی جن کی بات یہ 377 سیٹے انڈی اے کو دے رہے ہیں 151 انڈی کو اور 15 انڈے کو اور نیوز نیشن کا اگر آپ دیکھیں گے 360 سیٹے انڈی اے کو انڈی اے لائنس کو 161 اور 22 انڈے کے خاتے میں یعنی اگر آپ پول آف پولز دیکھیں گے ان سارے پول کا ایوریج نکالیں گے تو انڈی اے کو 369 سیٹ آ سکتی ہیں یہ سارے ایکزٹ پول کہہ رہے ہیں انڈی اے لائنس کو 144 سیٹے آ سکتی ہیں اور انڈے کو 30 سیٹ آ سکتی ہے اور اسی کو اگر آپ پارٹی وائز اگر بریک کر دیں تو یہ پول آف پولز پارٹیز کو لے کر کیا کہہ رہا ہے بی جے پی کو 315 سیٹے آ سکتی ہیں یہ 358 سیٹوں کا بریک اپ آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے اگزٹ پول کا بی جے پی اپنے بھوتے 315 سیٹے ہیں جے ڈی اے دس ایل جے پی پانچ جے ڈی اے س دو این پی پی دو این ڈی پی پی ایک پی ایم کے ایک ایم ڈی ایم کے ایک ای آج سو ایک ای جے پی ایک اور آر ایل ڈی کو ایک سیٹ آ رہی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں این ڈی اے کا جو ہے اس میں بی جے پی کو 315 سیٹے اپنے بھوتے آ رہی ہیں اور باقی 43 سیٹے گھڑ بندن کے ساتھیوں کو آ رہی ہیں اسی طرح سے آپ اگر این ڈی ایلائنس کا بریک اپ دیکھیں گے ایک سو بابن کا این ڈی ایلائنس میں 64 سیٹے کانگریس کو ڈی ایم کے کو 17 اور آپ باقی سیٹے دیکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ باقی سیٹے دیکھ رہی ہیں کوئی بہت بڑی پارٹی دیکھ نہیں رہی ہے اور سماجوادی پارٹی کو 10 سیٹے دیکھ رہی ہیں یعنی جو بڑی پارٹی ہے وہ کانگریس ہے جس میں 64 سیٹے اس کو جاتی بھی دیکھ رہی ہیں اور انے میں اگر آپ بریک اپ دیکھیں گے تو انے میں وائس سار کانگریس کو 14 سیٹے ہیں 33 میں بی جے ڈی آٹ AIUDF1 AIMIM1 AIA DMK2 اور انے سات تو یعنی اگر آپ 14 اور 8 22 سیٹ اور جوڑ لیں کیونکہ نریندر موڈی کہتے ہیں کہ بھائی بی جے ڈی اور اس آر کانگریس یہ ہمارے انڈائرٹ ساتھی ہی ہیں تو 22 سیٹ اور اگر آپ جوڑ دیں تو NDA پلس جو نریندر موڈی نام دیتے ہیں کہ NDA پلس وہ 380 پہنچ جاتا ہے یہ تصویر نکل کر آ رہی ہے ایک بار میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں جلدی سے پیوش پچھلے دو بار کے جو ہم نے exit pole دیکھے تھے سارے exit pole نے BJP کی سرکار بننے کا دعویٰ کیا تھا اور جو BJP کو سیٹے دی تھی اس سے جادہ BJP کو اور NDA کو سیٹے آئی تھی یہ کومن تھا اس بار بھی سارے exit pole NDA اور BJP کی سرکار بتا رہے ہیں کیا آپ کو سمباب لگتا ہے کہ BJP کی اور NDA کے سیٹے ہیں اس بار بھی تھوڑی بڑھ کر آئیں جو انمان ہے اس سے دیکھیں سوسان جی میرا جو upper limit ہے وہ ہم نے اس میں دیا واہ ہے تو وہاں تک پہنچ سکتی اس سے زیادہ میرے نمبروں میں مجھے جاتی بھی نہیں دکھ رہی ہے اور پچھلی بار سمباب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پچھلی بار کے دو exit pole میں ایک اور انمان ہے مطلب جو ہم نے range دیے میں تو اسی پہ ہی کھڑا رہوں گا جو ہمارا نمبر ہے اسی پہ رہوں گا میں آپ لوگوں کو بھی سروے کرنے والوں کو دو دن نیند نہیں آئے گی جب تک result نہ آجائے وہ تو بالکل ہے وہ بھی خاص کر جب چار تاریخوں جب تیلی آتی کہ وہاں سے اتنا آ رہا ہے وہاں سے وہ جیت گئے وہاں سے وہ جیت گئے تو تھوڑا ایک nervousness رہتی ہے اور excitement آپ لوگ نے اتنی محنت کیے تو وہ کیا ہوگا پتہ رہنا چاہیے لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ exit poll کا دن تو ختم ہو گیا لیکن اصلی result چار جون کو آنا ہے اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ جیسے آج ہم نے آپ کو سب سے تیز نتیجے سب سے accurate نتیجے دکھانے کا پریاس کیا ہے وشلیشن کے ساتھ دکھانے کا پریاس کیا ہے کہاں کیا چلا کیا نہیں ویسے ہی ہم آپ کو چناوی نتیجوں کے دن صبح سات بجے سے چار جون آپ سیدھا times now نف بھارت لگائیے میں خود anchoring کرنے آؤں گا اور آپ سے جڑوں گا اور نتیجے سب سے پہلے آپ کو نف بھارت پر دکھاؤں گا فلال نمازکار موسیقی موسیقی